اسلام علیکم دوستو دوستو ابھی ہم ہیڈمرالہ سے بریلہ شریف کی طرف نکلنے لگے ہیں بریلہ شریف جو کہ زلہ گجرات میں واقعہ درباہ رہا ہے اوٹ سڑا درباہ رہا ہے تو اسے طرف جانے لگے ہیں یہاں سے ہیڈمرالہ سے تقریباً تیس کلومیٹر آگئے ہیں ہم موٹسیکل پہ ہیں میں اور میرا دوست تو دعا گو رہنا ہم خیر کیا سوٹے پورٹ کریں ابھی ہم موٹسیکل پہ جا رہے ہیں اگر بریلہ شریف پہ طرف تو اس کی سڑکیں بہت اچھی ہیں ہم سیالکوٹ کی تحصیل پس روح سے چلے تھے آج موسم بہت ہارڈ تھا بہت گرمی تھی آج تو سفر کافی لمبا ہے ہم صبح سے چلے ہیں اگر سیالکوٹ تو سیالکوٹ آتے آتے ہیں کافی مشکل پیش آئی ہمیں اس لیے کہ روڈز کافی خراب تھے یہ دیکھیں بہت زیادہ اچھے روڈ آئید اس طرف زیادہ گجرات میں تو بریلہ شریف کی گاؤں جو ہے نا اس لحاظ سے بڑی حمیت کا حمیت رکھتا ہے کیونکہ یہاں حضرت عادلہ السلام کے بیٹے حضرت کمبیت علیہ السلام سے منصوب ایک ستر میٹر لمبی یعنی کہ دو سو داس میٹر لمبی کبر ہے دو سو داس فٹ لمبی کبر ہے جو کہ جس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے یہ حضرت کمبیت علیہ السلام کی کبر ہے جو کہ حضرت عادلہ السلام کے بیٹے تھے تو آج ہم اس دربار کی آپ کو سیر کروئیں گے سفر کافی طویل تھا تو ہمیں ادھر پہنچتے پہنچتے تقریباً شام ہو گئی ابھی ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں خوبصورت روڈ ہے اور خوبصورت عبادیاں ساتھ اس سے ہم نے سوری گروپ ہونے کا منظر بڑا تلکش دکھائی دے رہا ہے تو ہم مورسیکل پہ جا رہے ہیں دو دوست ابھی ہم ادھر جا کے آپ کو دکھائیں گے تو دوستو ابھی ہم بریلہ شریف کے بلکل نزیق پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شام کا ٹائم ہو چکا ہے صبح کے چلے ہیں ہم در سے ابھی تک بریلہ شریف دربار آیا نہیں ہے لیکن ابھی بلکل دور آیا گیا تو ہم چلتے ہیں اور چل کے آپ کو تکھاتے ہیں بریلہ شریف دربار تو فائنلی دوستو ہم دربار بریلہ شریف پہنچ چکے ہیں یہ دربار کا دونی دروازہ ہے تو ابھی اندر چلتے ہیں اور آپ کو تکھاتے ہیں دربار میں جا رہا ہے تو فائنلی ہم دربار کے اندر آ چکے ہیں دوستو تو یہ کافی بڑے رکبے پہلا ہوا دربار ہے اس کا ساتھ چھنا اور بھی بہت ساری مارتیں بنی ہوئی ہیں تو اندر چلتے ہیں یہ بار برونی منظر ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی تو اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ قبر کتنی بڑی ہے اور ادھر اور کیا کچھ بنا ہوا ہے یہ فول ہوئی ہے لگی ہے گارڈن بنا ہوا بہت خوبصورت کافی بڑے رکبے پہ یہ میں دربار ہے جو کہ حضرت کمبیت علیہ السلام سے منصوب ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے رفتہ کافی طویل تھا دوستو تو اس لئے میں ہمیں پہنچے پہنچے تقریباً شام ہو چکی ہے یہ سامنے مدرسہ بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک باغ ہے اور یہ ایک انتظارگاہ ہے میں مانوں کے لئے بیٹھنے کی جگہ ہے ادھر ساتھ ہی لنگر خانہ بھی ہے سارے انتظامات ادھر مجود ہیں اور ادھر ایک پانی کی سبیل بھی لگی ہوئی ہے ساف پانی کی اور میٹھے پانی کی یہ سبیل ہے یہاں سے میٹھا پانی ملتا ہے یہ لنگر خانہ ہے اور ادھر لوگ رات کو اگر لیٹ ہو جائیں تو رات رہنے کا انتظام ہے وہ دور سامنے ندھر آنے والا آپ کو مدرسہ ندھر آرہا یہ دور سامنے ندھر آنے والا آپ کو مدرسہ ندھر آرہا مدرسہ بھی ایک قیم ہے ایک لیبریجو بھی ہے لنگر خانہ بھی ہے اور یہ سامنے تربار کی مسجد ہے کیونکہ بہت خوبصورت بنائی گئی ہے چھوٹی سی مسجد ہے لیکن بہت زیادہ خوبصورت ہے باہت کا منظر آپ کو دکھا رہے ہیں مسجد کا یہ ساتھ ہی جو نام اس کے ایک قبرستان ہے کیونکہ کافی پرانا قبرستان ہے جب دربار کے اندر انٹر ہوئے تو ہمیں سب سے پہلی یہ ایک چھوٹی قبر نظر آئی جس کے جس کے اوپر بھی ایک قطبہ لگا ہوا ہے اور چھوٹا سا ایک گھمت ہوا رب بنایا گیا برام دھٹا ہے تو اب ہی اندر جالتے ہیں دوستو یہ کافی لمبی قبر ہے جو کہ تقریباً سکتر میٹر لمبی ہے تو اس کے بارے میں یہ ہی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت کمبیت علیہ السلام جو کہ حضرت عادل علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی قبر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے یہ کتنی طویل اور لمبی قبر ہے ادھر بہت سائے ظاہرین آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ہم بھی آج ادھر آئے ہیں زیارت کے لئے اور دعا بھی کریں گے دربار میں روشنی کام ہے اس لئے کہ لائٹ گئی ہوئی ہے تو ٹارٹ جلاک ہے ہم جانا ویڈیو بنا رہے ہیں ہم لاکم ہم ... ہمجھ... ہملام یہ دیکھ سکتے ہیں کافی لمبی قبر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سکتر دوستو اگر آپ کو ادھر بریلہ شریف آنا ہو تو آپ سیالکوڑ کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں ہیڈمیرل والا روٹ سے آپ آ سکتے ہیں یہاں پھر گجرال شہر سے ہو کے بھی آ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا قصبہ ہے گاؤں ہاں جہاں یہ قبر ہے یہ نظار ہے ہیڈمیرل